سب دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم حمزان کا مہینہ آ رہا ہے اور ہمارے دل میں کچھ باتیں تھیں جو ہم نے آن کے ساتھ کرنی تھی اس لیے آت کی یہ ویڈیو بنا رہے ہیں آپ سب اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں شاید ہم رمضان کی اہمیت سمجھ سکیں کیونکہ ہم بچے اس آت کو سمجھتے ہیں کہ یہ تاجروں کی کمائے کا مہینہ نہیں ہے اور نہ یہ منافع خوروں کے لیے مہینہ آ رہا ہے یہ عبادتوں میں دکھاوے کرنے کا مہینہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو بھوکا رکھنے کے لیے آ رہا ہے اس مہینہ کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ عیدی کے لیے ترداری میں پورا مہینہ بزار میں گزار دیں یا ساری کے بہانے ساری رات جاک کر گزار دیں یا سار پارٹی کے نام پر حضور گھچی کریں یہ مہینہ تو رحمتوں اور بڑکتوں کی سوات لے کر آتا ہے مگر لوگ رحمتوں کا حساب چھوڑ کر تجارت کے حساب میں لگ جاتے ہیں اگر آج مہینہ چلا گیا تو واپس آنے میں اشارہ مہینہ لگ جائیں گے اس کی قدر کریں اس کی مزبانی کا طریقہ بدلیں رمضان تو رحمتوں اور بڑکتوں والا مہینہ ہے اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا رہ گئے قرآن پاک سمیت تمام آسمانی کتابیں تورات انجیل اور ضبور بھی اسی مہینے میں اتاری گئے رمضان واحد مہینہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم میں موجود ہے اور روزہ واحد دبالت ہے جس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو خودتا ہے رمضان کے مہینے کے تین اشارے ہوتے ہیں جس میں سے پہلا اشارہ احمد دوسرا مفرد اور تیسرا جہنم کی آگ سے نجات ہے رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر دیتا ہے اور جہنم کی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کی دروازے کھول دیے جاتے ہیں جبکہ جنت کے آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام بابل رہان ہے اس میں سے صرف روزہ داری گزریں گے ان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں گزر سکتا اس معیینے میں نوافل کا سواب پس کے بڑھاوے کر دیتا ہے ایک نکھی کرنے پر دس نکھیوں کا سواب ملتا ہے ست کے اراد کا سواب بھی ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے وہ شلس بہت ہی بدقسمت ہے جو عطمانی میں زندہ تو اور اپنی بکشش نہ کروا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی نیت سے اوادت کرنے کی گھر سے روزہ رکھنے کی تفیق دیں ہمارا ہی مزید پوری دنیا میں پھلا دیں تاکہ ہر انسان کو روزہ کی آرمینٹ کا پتہ چلے اگر میں ویڈیو چلے گئے تو لائک کیجئے شیئی کیجئے سبسکر کیجئے اور سبسکر کے پاس بائی لیکم ٹرمیل کر دیجئے گا تاکہ میری جو بھی ویڈیو آئے آپ کے سب سے پہلے پتہ چلے اور اب میں ملیں گے آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی